بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل حضب ممبول آپ کے سامنے پہلے خبریں رکھ دوں اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ شہباز شریف کی کمپنی کے ساتھ ایکسٹینشن کے معاملے پر جو معاملات ہیں وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا عمران خان نے ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بنایا اور ایک ریکارڈ قائم کر دیا اب حکومت ٹک ٹاک پر ایک بڑا کریک ڈاؤن کرنے جاری ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں اور عمران خان نے یہ کیوں کہا کہ اگلے ہفتے میں نہیں ہوں گا اس کی کیا وجہ ہے چین کے خلاف ایک بڑی مہم بھی شروع کی جاری ہے ناسم جی میں کچھ لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں یہ بھی ایک سازش ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے عمران خان پر جو عدد کی دوران نکاح کا کیس قابل سماعت کیا اس کی بھی تفصیلات کیا ہیں اور جج ہمائیوں دلاور جو اپنا گناہ تسلیم کر چکے ہیں لکھے ہوئے فیصلے انہیں کیسے دیے جا رہے ہیں امریکہ نے شہباز شریف کی حکومت کو کس شرط پر یہ جو کرزہ تین عرب کا تھا یہ بات کھل گی اور نگران وزیراعظم کے لیے جو انٹریو کا مرحلہ ہے وہ تیب تک کے مضبوط جو امیدوار ہیں وہ کون کون ہیں نو مئی کا جو واقعہ تھا اسٹیبنشمنٹ اسے کیا بھولنے کیلئے تیار ہو چکی ہے کہ ایک علامیہ جو ابھی کور کمانڈر کانفرنس کے بعد ہے اس میں اس کا ذکر نہیں تھا معیشت، ذراعات، انفرمیشن ٹیکنالوجی، کانکنی، انٹرنل سیکیورٹی افغانستان میں تمام معاملاتیں یہ نہیں تھا سب سے پہلے لیکن نون لی کے رہنما تاریخ فضل چودری صاحب کا جوان بیٹا افوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے صبر دے وہ اس بچے کا جہان اچھا کرے تحریک استحقام پاکستان جانگیر ترین کی پارٹی اور پرویز خٹک کی جو ڈیڑھ ایٹ کی بنائی ہوئی مسجد ہے اس میں جو لوگ موجود ہیں یہ تحریک انصاف کی صاف چلی شفاف چلی بدنامی اور گندگی کا باعث تھے جس میں تحریک انصاف پر الزامات لگتے رہے مثال کے طور پر تحریک انصاف پر پہلا الزام جو شہواز شیف کی حکومت نے لگایا وہ تھا چینی چوری کا دوسرے نمبر پر تحریک انصاف پر جو الزام لگا وہ تھا پشاور بی آٹی کا مالم جبا کا بلین ٹری سکینڈلز کا یہ تینوں الزامات کی وجہ تھے پرویز خٹک تیسرا بڑا الزام جو تحریک انصاف پر لگا وہ تھا کرونا کے دنوں میں عدویات چوری کرنا ماسک ان کی قیمتیں مارکٹ سے غائب کرنا مال کھانا اور اس میں شامل تھے آمیر کیانی چوتھا بڑا الزام تحریک انصاف پر جو لگتا تھا وہ تھا کہ پنجاب میں یہ پوسٹنگز کراتے ہیں ٹرانسفرز کراتے ہیں پیسہ کھاتے ہیں مال بناتے ہیں یہ الزام لگا تھا اسمان بزدار پر پانچمہ بڑا الزام تحریک انصاف کی حکومت پر لگا تھا کہ انہوں نے رنگ روڈ کے منصوبے پر بڑا مال بنایا اس میں ان پر جو الزام لگا وہ وجہ تھے خلام سرور خان چھتا بڑا الزام تحریک انصاف پر لگا یہ قبضے ہیں مافیا پروپٹی مافیا ڈیلرز ہیں اور یہ الزام لگا تھا علیم خان پر اب آپ ان تمام لوگوں کو دیکھیں ان کے ساتھ جو باقی ستائیس لوگ ہیں یہ دونوں جماعتوں میں جو آئے کمپنی نے خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں تحریک انصاف کو توڑنے کے لئے بنائے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحریک انصاف پر اللہ نے بڑی خصوصی مہربانی کی ایک ہوتل کے کمرے میں جو خفیہ فلم میرا مطلب پشابر کے جو جو جس پروڈیوسر نے یہ فلم تیار کی اس پروڈیوسر کی سے پہلے چوبیس فلمیں فلاپ ہوئی ہیں میں نے چوبیس گن کے آپ کو بتاتا ہوں پاکستان میں لکھو چونکہ سرکاری مال ہے مرے ہوئے باپ کی جائدات پر جس طرح ایاشی اولاد کرتی ہے اور لٹایا جاتا ہے اس طرح پرویس خٹا کی کل جو پریس کانفرنس تھی خفیہ پریس کانفرنس بھاری تعداد میں پولیس تائنات کر کے انتظامات کر کے جیسے گسدر پاکستان آرہا ہے میڈیا کے کسی بندے کو وہاں نہیں جانے دیا صحافیوں سے موبائل فون تک چھین لیے تصویریں نہیں بنانے دی ویڈیو نہیں بنانے دی آپ نے کبھی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کی تشکیل اس طرح خفیہ نہیں دیکھی ہوگی پولیس کے لوگوں کو بڑا تکڑا کھانا بھی دیا گیا تاکہ وہ وہاں کھڑے رہے چوکی داری کرتے رہے اور اس کے میزبان پرویس خٹک جس کا اپنا بھائی اس کے اوپر قائل نہیں ہو سا کہ پارٹی میں شامل ہو تیرہ گاڑیوں میں ستائیس لو چون کا ذکر کرتے رہے ستاون کا دس پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور زندہ تو زندہ مردہ لوگوں کو بھی زبردستی پارٹی میں انہوں نے زبردستی شامل کیا ہوا تھا وجہ یہ کہ سکرپٹ تین سال پرانا لکھا تھا انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کون اس وقت تک زندہ رہے گا کون نہیں رہے گا لیکن اللہ نے دیکھے یہ موقع دیا تحریک انصاف کو جو کسی بھی جماعت کو ملنا بڑا مشکل کام ہے کہ اس طرح آپ کو پتہ ہے اکٹھے ہو کی جانا میل کر پورا گند جو صاف کر دیا جائے تو عمران خان تو خیبر پختون خواہ میں پاپولارٹی اس گراف پہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر فضل الرحمن صاحب کو بھی پارٹی کا ٹکٹ دیں تو وہ بھی شاید جیجے باقی اب نوجوان کی عادت سامنے آئے گی اب گندہ پور جیسے لوگ وزیراعلا بنیں گے کیونکہ کمپنی بلندر مار چکی ہے بہت بڑا انہیں زمینی حقائق اور عوام کی سوچ اور سمجھ کا اندازہ نہیں ہو رہا بھی تھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی وفاقی پارٹی جس کے چارہ صوبوں میں جڑے موجود ہیں ستائیس سال کی عمران خان کی سیاست اور محنت یہ کسی جنرل جلانی کی گود یا جنرل رانی کی گود میں پلی پارٹی تو ہے نہیں آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ کل میں نے آپ کو پتا ہے قربانیاں دینے والی جماعت تحریکیں صاحب بن چکی ہے عوامی مقبولیت کی تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے اور اس کے سامنے پندرہ سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں ابھی تحریکیں استحقام بنا کر توڑنے کی کوشش کی اب پرویس خٹکی پارٹی بنا دی یہ دونوں پیبلیشمنٹ کا سیاسی ونگ ہے وہ تمام سابق آرکین جن کا میں نے اوپر ذکر کیا تفصیل سے آپ دیکھیں وہ سب کے سب نیب زدہ کرپٹ چور ڈاکو اس پارٹی میں شامل اور انہیں دھو دیا بالکل کمپنی کے ہدایت کارن جس طرح پارلیمنٹیرین پیپلز پارٹی بنائی تھی اسی طرح نے لگتا ہے کہ وہ بھی یہ بنا لیں گے اور ہر وہ امیدوار جسے تحریک انصاف سے ٹکٹ نہیں ملنا تو اسے ڈال دیا عمر یوب صاحب نے ابھی ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی کہ شہریار افریدی کی بہن اور بھائی فوت ہوئے ان لوگوں نے انہیں جنازے پر نہیں جانے دیا لیکن دوسری طرح پانچ طریقے انصاف کے ممبران پر سو رات گرفتار ہوئے جیل میں جوڈیشل ریمانڈ پر ان کے نام بھی سن لے سہور شاکر شاہ فیصل اشتیاق امر عرباب رحیم ملک واجد اور ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کی شہری ہیں آپ دیکھ کے قانون پر اعتبار اور اعترام چھوڑ رہے ہیں کے پی ایک بڑا مسالی صوبہ بن چکا تھا یہ چند گندے لوگ اگر نہ ہوتے تو آج ایک بہت مسالی ریاست بن چکے تھے کچھ ہفتوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے پرویس خٹک اس پارٹی کا بھی نام و نشان جس طرح تحریک استحقام کو تین ہزار لوگ نہیں مل رہے پرویس خٹک کا انٹرو بھی کروایا گیا مہر بخاری صاحبہ سے پہلے یہ انٹرو اس طرح آمازی میں جیو کو دے دیئے تھے سلیم صاحبی صاحب کو پانچ منٹ پرویس خٹک میرے سامنے بیٹھ جائیں یقین کریں بارال اس انٹرو میں ایک بڑی اہم بات پرویس خٹک کی کہ نو مہی کا پورا کیس اس بات میں تباہ کر دیا جب اس نے یہ کہا کہ پشاور سے مجھے عمران خان نے نہیں کہا تھا نو مہی کے حوالے سے تم کو ایسی حرکت کرو یہ بڑا اہم بیان تھا اور جن لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پرویس خٹک وعدہ ماں گواہ بنے گا وہ نہیں بن سکا کور کمانڈر کانفرنس میں بھی آپ دیکھ لیں تمام موضوعات پر بات ہوئی لیکن نو مہی کے حوالے سے کوئی ایسا علامیہ نہیں ہے امید ہے یہ بات بھولنے کی کوشش کر کے موو آن کر رہے ہیں اور محید پیرزادہ صاحب نے بھی ایک بڑی اہم بات کی کہ فرمی دوزار تیس میں خبر تھی کہ بڑے صاحب نے چھوٹے صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی لیکن شہباز شیف نے انکار کر دیا اور سو یہ خبر بڑی چل رہی ہے کہ ایک سال کی ایکسٹینشن جو مل چکی ہے لیکن اس وقت کوئی اس کی خبر باہر نہیں آ رہی خبار آر ٹی وی چینل کوئی اس طرح علامیہ نہیں آیا لیکن یاد رکھیں وزیراعظم کی اس سوابدید ہی سودے پر ہوتی ہے عمران خان بھی باجوہ صاحب کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ بھی فیض صاحب کی ٹرانسفر پر سے شروع تو نہیں خیر بیچ میں ہوگئے پہلے معاملات عمران خان سمجھتے تھے افغانستان کا معاملہ ضروری ہے انہیں سردیوں تک رکھیں لیکن پھر تین ہفتے سمری لیٹ ہوئی انٹریوز عمران خان نے کی اب شہباز شیف نے بھی انہی پیروں پر پیر رکھا کوشش کی کہ میں بھی عمران خان بنوں گا ایک تو دیکھیں ان کی عوام میں مقبولیت نہیں ہے اوپر سے کمزور وزیراعظم ہے دوسرا ان کی حکومت کے پاس واقت بھی نہیں ہے خاص طور پر اب جو خطرناک مرحلہ ان کے لیے آئے وہ ہے نگران حکومت وزیراعظم کے نام کی وجہ دیکھیں کمر زمان قائرہ کی وجہ سے کہ وزیری انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ نگران وزیراعظم جو گا وہ ایک سیاستدان ہوگا کسی صورت میں محسن بیگ کو تسلیم نہیں کریں اور نہ ہی کسی قسم کا ٹیکنو کریٹ ہم مانیں گے اب یہ معاملات ان کی تیہ پات چکے ہیں ہالموسٹ کیونکہ نگران وزیراعظم کے انٹریوز شروع ہو چکے ہیں اور جو نام اب تک سامنے ہیں اگر میں جو میٹنگز میں سے ان لوگوں نے نام ڈراؤپ ہوئے ہیں مطلب بولتے ہیں مو سے اپنے ان میں رضا باکر صاحب کا نام آیا محسن بیگ کا آیا نجم سیٹی حامد امیر کا دوست صاحب کا ججز کے نام آئے سامنے ایک بڑے سیاستدان کا نام جو بڑا عجیب ہوئی ہے ایک مفتا اسماعیل کا نام بھی آئی ایک شخص نے میٹنگ میں لیا لیکن اب نگران بنائیں گے کس کو اس وقت سب سے بڑی ہڈی ہاتھی نکل گیا دوم اس کی پاس گئے اور یہی سب سے بڑا سوال ہے آج کی خبر تو یہی ہے باقی کل اللہ جانے کیا ہوتا ہے یہ تو اللہ کوئی پتہ ہے لیکن آل شریف آل زرداری اور فضل الرحمن تینوں پارٹی ہیں اسماعیل نے پر تیار نہیں کہ نگران سیٹ اپ ایسا ہو جو زیادہ دیر تک چلے لیکن کمپنی چاہتی ہے ایک ایسا سیٹ اپ ہو جسے چلانا پڑے تو زیادہ دیر تک بھی چلائیں اب دیکھنا یہ کہ یہ اگر عمران خان کو ان کیسز میں کوشش کر رہے ہیں اسی لئے عمران خان نے کا اگلے ہفتے میں نہیں ہوں گا کہ سزا اور لائل کریں یہ نگران سیٹ اپ جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مرضی سے نہیں آئے گا یہ اسٹیبلشمنٹ پہلے تیہ کر چکی ہے کہ نگران سیٹ اپ پر کسی صورت میں وہ نگران سیٹ اپ چاہتا ہے کہ ان پر خان کی گرفتاری کے الزام نہ آئے وہ چاہتے ہیں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دھبا پنے اوپر لگوا کر یہ گلیکشن میں جائیں انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنا ناہل کرنا اس کے لئے دیکھیں تین اہم کیسز کی سماعت ہو رہی ہے اور یہ ایسے کیسز ہیں کیسے کہتے ہیں میک یا بریک پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ انہوں نے سوچا ہے کہ یہ معاملہ چھوٹا ہے لیکن یہ بہت بڑا معاملہ ہے عددت کا جو عمران خان پر انہوں نے کیسز ڈالا کہ جی نکاح جو ہے مبینہ طور پر اگر آپ عددت میں کر رہے تو جرم ہے اب غیر قانونی نکاح کا نتیجہ اور پھر یہ معاملہ عدالت نے کہا جی ہمارے دائرے اختیار میں آتا ہے کیونکہ بنی گالہ اسلام آباد کی حدود میں ہے اس لئے غیر شریع نکاح جو ہے قابل سماعت کے حیث ہے مطلب پوری دنیا جانتی ہے جھوٹا کیس جھوٹ کے پاؤں نہیں اسلامی نکتہ نظر سے اٹھا کے دیکھ لیں جس طرح بھی دیکھ لیں کوئی ایسی خواتین جو تین مہینے تاکہ قبطن کے حیث نہ ہے تو ان پر تو ویسی نکاح کی عددت نہیں لگتی ہے خود میں نے غامدی صاحب کے مو سے سنا تھا لیکن جس عدالت میں جج اپنے مو سے یہ قرار کرے کہ ہاں فیس بک اکاؤنڈ میرا ہے جس پر عمران خان کے خلاف پوسٹے لگی ہیں اور اسے فیصلے لکھ کر دیے جائیں کہ تم نے یہ فیصلہ کرنا ہے جج ہماریوں دلاور جو ہیں وہ سریعام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ ہے میں تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ پوسٹے میری نہیں اب یہ بندہ جج صاحب کا بیان آپ ایسے لیں کہ یہ بیوی تو میری ہے البتہ جو بچے ہیں یہ میرے نہیں یا شادی تو میری ہو گئی ہے لیکن میں ابھی تک جو ہے ورجن ہوں اب مطلب ان کے اکاؤنٹ اب تک یقین کرنے جیل میں ہوتے لیکن یہ پاکستان میں چال رہا ہے کام کمپنی کی واردات پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں نگران جو حکومت بنائی گی جس طرح کراچی کا آپ کو بتائیں انتخابات کشمیر گلگت بلتستان میں جو ہو ابھی پیونس پارٹی کی دانش سا دیا جس طرح وہ اسیمبلی کی پہلی ڈیپٹی سپیکر بلا مقابلہ اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا لیکن جو چیزیں یہ سمجھ نہیں رہے کھیتی باڑی کرتے رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اب ایک اور معاملہ چین کے خلاف مقاعدہ طور پر مہم چل رہی ہے کچھ اس میں آپ کو بتائیں بڑے یوچیوبر اور ٹوٹر پر ایکاؤنٹس ہیں وہ بھی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں سمجھ نہیں ہیں آرہی شاہ اللہ علمی میں کر رہے ہیں یا اللہ جانے ہیں ان کے پیچھے پروپیگنڈا کیا ہے یا ان کے اجنڈا کیا ہے یا ان میں سے بھی کوئی کل کوئی پرویز کھٹا کی نکل آئے اب یہ حالات ایسے ہیں کہ دیکھیں کوئی رانگ نمبر رائٹ نمبر سمجھ نہیں آرہی قدم پھوک پھوک اور چلے کوئی سمجھ نہیں اور ایک اور حکومت اب یہ بلندر مانے جا رہی ہے ٹک ٹاک بند کرنے گا پہلے ان کا منصوبہ ہے یہ سمجھتے نہیں تھا ہندوستان نے کیا امریکہ نے کیا یا دیگر مالکنے ٹک ٹاک کو بند کریں ہم بھی ایسے بند کر لیں گے لیکن ان کے لئے بڑا مشکل ہو کہ یہ اتنے قابل نہیں ہے دوسرا مرحلہ جو ہے کہ اس کے کانٹنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کھنے کسی طرح اس کی ریچ گرا دیں خاص طور پر بڑے بڑے جو ٹک ٹاکرز ہیں انہیں اٹھا لیا جائے اغواہ کر لیں پیسے تو پنجاب پولیس کی لٹری لگ جائے گی یہ ہوا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ٹک ٹاک سے لوگ بڑا پیسہ کمار ہیں اور اس میں اپنا حصہ وہ ڈالنا چاہتے ہیں اور ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ آپ جانتے ہیں کل عمران خان ٹک ٹاک پر آگئی اور ٹک ٹاک میں میں اس میں آزر ہوں کہ دیکھیں کہ عمران خان کے کوئی ہزاروں اکاؤنٹ لاکھوں نہیں لاکھوں تو ہو سکتا ہے ٹک ٹاک بنانے کا فیصلہ خان نے اس لئے کہ یہ دور دور جا کے گھر گھر مہم جو چلانی ہے وہ الیکشن کمپین وہ اس سے چلے گی یوٹیوب چینل خان کا پہلے اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کو ٹک ٹاک کو سنبھالنے کے لئے پتہ نہیں کہ میں پوری ایک برگیٹ چاہیے ہوگی لیکن عمران خان خوش قسمت آدمی ہے کہ اس وقت عوام ان کے لئے سردھڑ کی بازی لگانے کو تیاری ہے ٹک ٹاک یوٹیوب یہ ایک چیزیں ہیں اس وقت ہر منٹ کے حساب سے عمران خان کے فالور میں ایک منٹ میں میں ایک ہزار سے پانچ ہزار تک انٹرنیشنل خبر بتا دوں آپ کو ترکی کے صدر تیب رجب اردگان سعودی عرب کے بڑے اہم دورے پر گئے ہیں اور اس سے پورے خطے میں بڑی تبدیلی آئیں گی پاکستان کا اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا ابھی آپ نے بتا ہے ترکی کی حکومت نے محمد بن سلمان کو ایک الیکٹریک گاڑی دی تھی توفر میں تارگو وہ محمد بن سلمان اس گاڑی کو چلا کے اردگان کو ہوتر تک چھوڑنے گیا یہ بہت بڑا معاملہ ہے اس میں آگے جو انشاءاللہ میں کوشش کروں اگلے وی لاغ میں اس کے ساتھ تفصیل سے بات کروں اگر انٹرویو نہ کوئی ہوا میرا تو امریکہ نے ویسے بھی آپ کو پتا جو سفارش کی تھی شہباز شریف سے معیشت کو تین عرب ڈالر کے لیے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے ایک شرط اب یہ شرط بڑی بھاری شرط اب شہباز شریف نے سوچا چونکہ ہمارا ٹائم کم ہے ہم اس شرط پر مان لیتے ہیں کہ ہمیں شاید الیکشن میں مدد کریں اور ہماری حکومت دوبارہ آنے میں کہ جی ہم مانیں گے بلکل ہم اس کو پورا گراؤنڈ بنائیں گے ماضی میں بھی انہوں نے تین دفعہ کوشش کی ہے آپ کو پتا ہے اور انہوں نے ابھی سارا الزام یہ جو انہوں نے امران خان پر الزام لگا کہ کوشش کیجئے کہ اسرائیل امران خان کی حمایت میں آگے وہ لٹا بیک فائر ہو گئے ان کے اوپر کہ اب یہ فس کی ہے اس شکر میں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ کام کریں اب جلدی آپ کو شہباز شریف نواز شریف ان سب لوگوں کے ٹک ٹاک پر کاؤنڈ بھی نظر آئیں گے کیونکہ جو کام امران خان نے کرنا ہے وہ انہوں نے فوراں کرنا ہے ابھی کینسر اسپطال امران خان نے شوکت خانم آپ کو پتا ہے بہت بڑا خیراتی دارہ پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے آج میں دیکھ رہا تھا قادر پٹیل جو امران خان کی پشاپ آپ کو سون کے بتا رہا تھا وہ آپ کو بتا ہے پوری ریپورٹ پمز میں وہ دو سو بیڈ کا ایک کینسر اسپطال بنا رہا تھا دیکھیں اگر تو نیکی کا کام ہو لیکن یہ وہ لوگ ہیں اللہ معاف کرے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے زبا ہوا بھی بنا یقین کریں شک کرتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے یہ اس طرح کے لوگ ہیں ان کی نیتوں پر کبھی آپ سب جانتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا آپ میرے سے زیادہ بتر جانتے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں ان کی نیت کیا ہے کینسر کا اسپطال بنانا کیا ان کی نیت ہے یا ان کی نیت صرف اور صرف کیونکہ امران خان نے کیونکہ کینسر کا اسپطال بنایا ہوا ہے تو اس لئے ورنہ پاکستان میں اور کیا تھوڑے مسائل ہیں اور تھوڑے ایسے امراض ہیں جن کا علاج کیا ہے آ سکتا ہے اس وقت میں آپ کو لسٹ پوری بتاؤں جس میں پاکستان اس وقت دنیا کے کراچی دنیا کا سب سے آپ کو بتا ہے بدترین شہروں میں نمبر ون ہو چکا ہے اس کے علاوہ بے تہاشا چیزیں ہیں سیت بڑا امپورٹن مسئل ہے دس لاکھ کا سیت کا کارڈ انہوں نے بند کر دیا اب اندازہ کریں اگر ان لوگوں نے تھوڑی سی بھی انسانیت ہوتی تو کیا وہ بند کرتے اب یہ کوشش یہ جو یہ صرف ان کے منصوبے اپنے تھوڑے لگا کر اس کے اوپر الیکشن میں کیونکہ نظر آگے جب ہم نے کینسر ہسپطال بنا دیا تاکہ لوگ امران خان کی کینسر ہسپطال اللہ حافظ